قیامت کے دن اور کسی صورت میں نہیں آئے بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے وہ دن وہ ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی چاہے وہ جانور ہے انسان ہے کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گی اپنے شیر خار کو بھی اور جتنی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو لوگ نشے میں نظر آئیں گے سورہ المزمل میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑا کر دیں غم کے مارے بوڑے ہو جائیں اور اتنی سختی کے عالم میں جب صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سوا میل کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا سورج اور زمین اتنی دہک رہی ہوگی ایسی صورتحال میں اللہ کے عرش کا سایہ کی جی کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ سمجھ لیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سخت گرمیوں کے موسم میں کوئی بندہ سٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا اور وہ ائر کنڈیشن والے شیشے والے باکس میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا وہ بھی میچ دیکھنے ہیں اور باہر بھی میچ دیکھنے والے ہیں لیکن دونوں کی حالہ ڈیفرنٹ ہے اللہ کے عرش کا سایہ تو اسی طریقے سے پھر آپ کے لئے جو کچھ مزانِ معاشر میں ہو رہا ہے وہ ایک انٹرسٹ اور انجائمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ کوئی دن ایک آدھ دن ہے قرآن میں پچاس ہزار سال کا دن ہے سورة الحاق قام ہے سورة دنیا کی زندگی ساٹھ ستر سال اور وہ صرف قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ابھی وہ آخرت کا عذاب والا تو معاملہ انفینٹ باقی ہے اگر انسان کو دنیا میں نیک زندگی گزارنے کے اوپر آخرت کے جو ایک دن ہے قیامت کا دن اس کا ریلیف بھی مل جائے بعد میں جنت نہ بھی دی جائے اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے بہجن کریں نا پچاس ہزار سال یہاں تو پچاس منٹ نہیں کوئی عذاب برداشت کر سکتا لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں لیکن اگر کسی کو فیزیکلی مثال دی جائے نا کہ فجر چھوڑنے پہ اگر تمہیں ایک دس فٹ بائی دس فٹ کے کمرے میں بند کیا جائے جس میں ایک ہزار کوبرہ سامپ ایک ہزار بچوں ہوں اور اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک کر دیا جائے وہ قیامت کو تو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ وہ تیز ہے تو یہاں کوئی امیجن نہیں کرے گا کہ ایک کمرہ اتنے سامپ اتنے بچوں اور یہ دنیا کے بچوں سامپ تو آپ مار بھی سکتے ہیں آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے ہیں ان کو تو موت بھی نہیں آئے گی ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے ثم لا یموت فیہا ولا یحیہ نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرچ کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا محدثین نے اس کی تعویل کیا کہ اللہ کے سایہ سے مراد اللہ کے عرچ کا سایہ ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ البتہ سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرچ کا سایہ نصیب ہوگا پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران سب سے مشکل کام ہی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو حکمران ہے یا چیف جسٹس ہے وہ اللہ کی کرسی پہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اللہ نے میزان نازل کی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں قسط قائم کرنے والا ہوں میں نے کتابیں نازل کی اور عدل کا ترازو اتار ہے دنیا کے اندر کہ تم انصاف کرو انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو وَأُلُلْ عِلْمِ قَوْئِمًا بِالْقِسْتِ اہلِ علم جو انصاف پہ قائم لوگ ہیں آدل حکمران چلیں عام تو اس کٹاگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں لیکن اس کی آپ کورالریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے کانسلر ہے یا ایمن ہے تو آپ اپنے اس کے پر اگر عدل کرنے والے ہیں البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت اللہ کی عرض کا سایہ حاصل کر لے دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی توبہ کی رویش اختیار کر لی در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغم بری بڑاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ لوگوں کا بچہ با شکار کرتا ہے جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے کیونکہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشانگی باپ کہتا ہے جی تو جوانی چی روگ لالے داڑی رکھ لے کہتا ہے روگ لگا لی ہے کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرائے جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا اچھا کیا دنیا میں اس طرح تو گزارہ کرے گی جوانی میں جو رویش اختیار کرے توبہ کی تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو ایسا اٹکے کہ وہ مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتا ہے نا مچھلی پانی سے نکلائی ہے دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کریں وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے حالانکہ بیٹھا انتظار میں تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آکے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نویت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے ہاں ایک یہ ہے کہ بندہ دعا کروا رہا ہے فلمدی ایک اس کو کوئی رکت تاری ہوگی ہے لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ سٹارڈ ہی جو ہے وہ شکل سے بناتے ہیں اور وہ سٹارڈ ہی اس سے لیتے ہیں سندھ چوتھ ہے گیریج اور کئی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسوں نہیں نکل رہے رو رہے ہوتے ہیں آنسوں نہیں نکل رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ رو نہیں رہے ہوتے وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو میرے ایک یوٹیوب اکلیپ بھی ہے رونے والی شکل بنانا تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل ہو دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی رکھتی ہے اے دلیل ہے جی ہوتی پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی ایکٹنگ نہیں کرنی منافقت نہیں کرنی یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ گئے پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کی پر منافقت کا فتوہ لگے گا سیدھا سیدھا ہم نہیں لگاتے آپ خود لگا لیں اپنے اوپر تو چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں لے پانچوں وہ شخص کے جسے کوئی آلہ نصب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈھرتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا تو اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے اور جب بھی وہ آپس میں کٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر کٹھے ہوں اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پر جدا ہوں جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ہم جب کبھی بھی کٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لئے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اس کٹیگری میں میں نے تو اللہ کے شکر میں میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے یہ میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شینوں سے بھی ملنے آتے ہیں وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں تو اس کیٹیگری میں تو ہم فعل کر سکتے ہیں بڑی عسانی کے ساتھ کہ جب بھی وہ کٹھے ہوں تو اللہ کی محبت کی ورہ سے ہوں ظاہرہ میرے ساتھ کسی کو کوئی منفیت تو نہیں ہے مجھے کسی سے کوئی چندہ لینا ہے میرے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی ورہ سے وہ محبت رکھتے ہیں تو یہ کیٹیگری سان ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کیٹیگری میں ہم فعل کر سکتے ہیں بڑی عسانی کے اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے بہر میں نہیں کہتا کہ ہم پہ کوئی ایسا امتحان آئے کہ کسی عورت کے فدنے سے ہمیں گزرنا پڑے اس کے بغیر ہی اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل آتا فرمائے ستر ہزار لوگوں میں شامل فرمائے تو اللہ کے لیے جمع ہوں اللہ کی محبت پہ اور جب جدا ہوں تب بھی اللہ کی محبت پہ اللہ کی باتیں کرتے ہوئے ہی کٹھے ہوں جدا ہوتے وقت بھی اللہ کی محبت پہ جدا ہوں اچھا یہ واحد وہ بات ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے تفصیلی گفتگو کی ہے یہ سات لوگوں کو جو عرش کا ساہ نصیب ہونے نا باقی سب اجمالن ہے عادل حکمران that's all اس کی کوئی آگے تفصیلات نہیں بیان کی اکیلے میں بیٹھ کے روئے آنسو آ جائیں کوئی تفصیلات بیان نہیں کی یہ واحد موقع ہے جہاں آپ علیہ السلام نے ڈیٹیل بات کی کہ جو لوگ اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں جب بھی ملیں تو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت پہ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کسی دوسرے شخص کو ملنے جا رہا تھا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوا اس نے کہا کدھر جا رہے ہوں ان کا فلان شخص کو ملنے کیوں رشتہ دار ہے نہیں اور کوئی منفع نہیں کیوں اللہ کے لیے میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو جا کے خوشخبری تو میں سنا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے مہا جی بات کیا بات ہے ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے ٹھیک ہے وہ جو مولا علی کے لیے کہتا ہوں نا وہ جو غزو خیبر والی حدیث ہے بخاری مسلم کی کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے دیکھیں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے کروڑوں میں ہیں لیکن آپ مجھے کسی ایک پہ انگلی رکھ کے کیا گرنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں صرف اس نے ذا نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن میں کئی لوگ کے بارے میں گرنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں واقعی کرتے ہیں چاہے ان کے نفس میں سستی بھی ہو یہ کمال نہیں ہے کمال یہ کہ ادھر سے بھی محبت آئے ایک طرف سے نہ محبت چلتی رہے تو چھے بندے ہو گئے تھے اور ساتھوہ یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو اچھا یہ بھی عسان کام ہے کوئی مشکل کام نہیں کسی بھی غریب کی مدد کی جائے اب یہ جو کرونا کے دن چال رہے ہیں آپ دیکھیں کئی لوگ کے کاروبار اجڑ گئے ہیں ان کے لیے بیسک نیڈز کو میڈ کرنا مشکل ہو گیا تو آپ اگر ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے اپنے رشتے دار اپنے اپنے جو قریبی محلے دار ہیں ہر بندے نے اس کو دیکھنا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے تو اللہ کے شکر ہے ہم تو اپنے طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے جو ہمارے اللہ تعالی نے جتنی وہ صدیہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ترغیب بھی دراتے ہیں تو یہ ساتھ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کٹیگری میں فال کر گیا تو اس سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی چیز ہے کہ وہ باقی معاملات کو بھی لے کے چلتا ہو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رہا میں صدقہ اور خیرات تو کر رہا ہے نواز کوئی نہیں پڑھ رہا یہ احادیث میں جتنے فضائل آتے ہیں نا یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس نے بیسک ڈیٹم لیول اچیو کیا ہوتا ہے مثلاً اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ پاکستان میں کاروبار شروع کریں گے اس کے لیے یہ شرائط ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ کو جو آئین پاکستان جس چیز کا اختیار دیتا ہے اس کے اندر اندر آپ فال کر رہے ہیں مثلاً میں کہوں کہ ہاں بینک میں کاؤنٹ کھول سکتے ہیں اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے شناختی کارڈ کے ایک ایک کاؤنٹ نہیں کھلتا ٹھیک ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے اب آپ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں میں پاکستان کا شہری ہوں سب کچھ ہوں میرا ایک کاؤنٹ کھلنا چاہیے یہ منیبینا علیہی اللہ کی طرف رجوع لانے والے بنو وَاقیم الصلاح نماز کو قائم رکھو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نظیب وہ کیا ہے مشرک اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 نمبر بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے لہذا یہ جتنی احادیث میں فضائل یا قرآن پاک میں فضائل آئے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کے اوپر یہ مل جائے گا یہ مشروط ہیں کہ آپ ڈیٹم لیول کے دین پریکٹس کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا پھر کوئی فضیلت نہیں آپ کے لئے سبحان اللہ کے اوپر دس نے کیا آپ کو تب ہی ملنی ہے جب آپ یہ باقی کام بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا نہیں سبحان اللہ یہ بھی حمدی سو دفعہ پڑھ لیں تو سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے نماز نہ پڑے بے شک اس طرح نہیں ہوگا اس کو سپورٹی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے یہ حضور اللہ علیہ السلام نے کلیر کر دیا اگر کبیرہ سے بچا جائے اگر کوئی کہے جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں اگلا جمعہ پڑھ لوں تو حضور نے کیا کہا کبیرہ گناہ سے تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ ہے شرک کے بعد دنیا میں سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑا ہے اچھا ایک رمضان سے دوسرا رمضان پھر تو لوگ ہیں کہ بس رمضان میں نمازیں پڑھ لو روزہ رکھ لو اگلے رمضان میں کر لو بھی چلے سارے معاف جس طرح اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن حضور نے کہا اگر بیچ میں کبیرہ گناہ نہیں کیا اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر کبائر سے بچا جائے کبیرہ گناہوں کی توبہ جو ہے صرف معافی سے ہوگی وہ اٹومیٹیکلی معاف نہیں ہوتے ہیں نیکیوں کے اگینسٹ بلکہ وہ توبہ کرنے سے اپنی اصلاح کرنے سے معاف ہوتے ہیں لہذا جتنے فضائل قرآن و حدیث میں ہے نا کہ آپ کو یہ پڑھنے سے یہ ملے گا یہ پڑھنے سے یہ ملے گا یا یہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا ساہہ ملے گا یہ سبجیکٹڈ ٹو وہ ساری چیزیں ہیں ورنہ تو یہاں پہ لوگ کتنے دسترخان چلا رہے ہیں اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں بیشک حرام کے مال سے دسترخان چلا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیامل دین اللہ کے عرش کا ساہہ دے دے گا نہیں یا ایک بندہ کہتا ہے میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور رو دیا پھر سال بعد جو ہے وہ ایک عید کی نماز پڑھ لی تو مجھے اللہ کے عرش کا ساہہ ملے گا نہیں یہ تب ملے گا جب آپ نے وہ بیسک ساری اچیو کیوں گی اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس سے بڑی کیا انڈرسٹوڈ چیز ہو کہ بخاری اور مسلم میں جو کتاب الیمان چپٹر ہے دونوں میں یہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بیلڈنگ کھڑی کی لیکن اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے ایک بیلڈنگ پانچ ستونوں کے اوپر کھڑی ہو آپ کو یہ سمجھنا سان ہوگا جس طرح آپ یہ ہاؤزنگ سکیمز میں یا بیریئر ٹاؤن میں یا ڈیفینس آوزنگ سکیم میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں پرانی جو تھی نا ان کے نیچے وہ چار چار پانچ پانچ ستون ہوتے تھے اب تو پورا ایک پیلر بنایا ہوتا ہے اب وہ پانچ ستون والی ایک ٹینکی ہے آپ اس کا ایک ستون گرائیں ویسے تو ایک کے دو گرانے سے وہ نیچے آ جائے گی پانچ کے پانچ ستون آپ اس کے گراد ہیں تو ٹینکی آگی نیچے دھڑان سے سب کچھ ختم اب آپ یہ نہیں کہہ ستے ٹینکی میں تو اتنی میند سے پانی جمع کیا تھا ہم نے اتنی دیر موٹر چلی تھی اتنے ہارس پاور کی اتنی بجری خرچ کی تھی وہ سارا پانی زائے گیا تیسر ہو گیا سامنے بیگلو زائے ہویا ہے اب آجے آپ اسلام میں ایک بندے نے تصویہ پھیری صدقہ اور خیرات کیا سب کچھ کیا لیکن اس نے وہ پانچ کے پانچ ستون گرا دیئے اور سر یہ وہ ستون ہے کہ ایک گرنے سے بھی امارت نیچے آ جاتی ہے ایک کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہے یا سو بٹا سو آپ کو نمبر لینے ہیں بخاری مسلم دوروں میں حدیث اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے نمبر ون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گوائی دینا نمبر دو نماز قائم رکھنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا ایک روایت میں نمبر چار اللہ کی راہ میں حاج کرنا اگر استطاعت ہو اور پانچ میں نمبر پہ رمضان کے روزے ہیں اور ایک روایت میں جو ہے وہ رمضان کے روزے پہلے حاج بات میں بل یہ پانچ چیزیں یہ پانچ بنیادیں جب تک آپ پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے معاملہ اور صرف ان پانچ پہ بھی نہیں ہے حکول عباد کا بھی معاملہ لگ سے قرآن میں جو آیت ہے سورہ نساء میں جو لوگ یتیموں کا مال لہا کھڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھار رہے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ آج ہی نمازی ہے تو حرام مال کھانے سے پیٹ میں دوزخ کی آگ نہیں جائے گی چونکہ اس نے وہ جو ہے وہ سات عرش کے نیچے عمال کرنے والوں میں سے ایک عمل اس نے کر لیا ہے سر وہ ساتوں کے ساتوں کر لے دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے اور ڈاکٹر سرار صاحب اکثر کہا کرتے تھے نا کہ یہ ٹوٹل پیکج ہے آپ نے اپنی مرضی کا دین نہیں لینا ٹھیک ہے تو وہ تو خیر بڑے سخت جملے بولا کرتے تھے کہ یا لینا ہے تو پورا لو نہیں تو دفع ہو جاؤ وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے ہے یہی ہے دفع ہو جاؤ والی بات ہے اس کو سپورٹی وہ چیز ہے ادخلو فی السلم کافہ اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو بلکہ اللہ نے تو منافقین کی روش کی ایک کہی ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور جب برے حالات ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں سورہ الحاج میں ہی آیا ہے کہ بعض لوگوں دین میں کنارے کنارے پہ چلنے چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہیپی ہیپی چلتا ہو جیسے ہی ذرا تکلیف ہو پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت آسان ہے جیسے ہی مشکل وقت یہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اس لئے میں کہتا ہوں ایسی والے کمروں میں ایسی والی مسجد میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا اور صحابہ اکرام کے جناب وہ یرموک اور قادشیہ کے واقعات سنانا کہ جی وہ اتنے ان کو زخم آئے اور یہ ہوا کیونکہ مجھے تو کوئی زخم نہیں آرہا مجھے تو مچھر بھی نہیں کٹے گا میں نے تو وہ الیکٹرک لگایا مچھر مارنے والا اور اس سے پہلے سپری بھی کروایا بھایا تو میں ادھر بے شک کہتا رہا یہاں بیٹھ کے میں کاسیہ ایرموگ لڑتا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے مشکل وقت میں معاملات کو لے کے چلنا یہ ذرا مشکل کام ہے جزاکہ